السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک میرے یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو اکرا کی دنیا کیسے ہیں آپ سمید کرتے ہیں جیسے سب ٹک ٹاک ہوں گے سو جیسا کہ آپ سب نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ گاؤں آگئے ہیں سو گاؤں آنے کے بعد کچھ مصروفیات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے کرنی تھی دعوت فیملی کی سو سٹارٹ اسی لیے میں نے ویڈیو کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کرنی ہے جی ہم نے شاپنگ کیونکہ دعوت کرنی ہے تو ان کے لیے کچھ گھر کے لیے بھی سامان جو مطلب کے کچھ بنانا ہے کھانے کے لیے اس کے لیے کچھ چیزیں لانی تھی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور جو شاپنگ بیرا کرنی ہے کپڑے لینے ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی اسی ویڈیو میں سو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے تازمی ہوتا ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا سو جلدی سے سبسکرائب کر لو کیونکہ آگے بڑے مزید کے ویڈیو آنے والے بڑی مزید کی ویڈیوز آنے والی ہیں تاکہ آپ سبسکرائب اس لیے کرو تاکہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو جو ہیں وہ مس نہ ہو جائیں سو آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے یہ ویڈیو کچھ انفرمیٹیو بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آزادی سیل لگی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ جو پوائنٹ سیسیوں جن کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ لوگ اس ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہو کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہر چیز ملے گی کہ کس جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے یا ہم لوگ کس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سیل لگی ہوئی ہے سو یہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا مریم نواز کا بھی کروا دی ہے ددار سو ساتھ ساتھ بنے رہی ہے آپ لوگ بھی سو یہ آپ لوگوں نے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ کونسی جگہ ہے یہاں سے چلتے ہیں جی تو ابھی ہم لوگ یہ اکاڑا کا روڈ ہے یہاں پہ اکاڑا انٹر ہو گیا تو یہاں پہ یارب اہمنا بادی برفی اسلامباد میں تو سنا تھا لیکن ابھی جو ہے نا ہر جگہ پہ اس کی ایک نا برانچ جو ہے نا وہ بن چکی ہے سو یہاں پہ ہم لوگ بادا جا رہے تھے نا تو دو برانچیں میں نے یہاں پہ بھی دیکھی ہیں اس کی نا سو ابھی سب سے پہلے میں نے کرنی تھی گروسری وہ کی ہے تو ابھی یہ کنگزوے کے نام سے نا ایک مال بنا ہو ہے تو ہم لوگ پہلے اس پہ کہے وہاں سے جو جو مجھے چیزیں چاہیے تھے میں نے بولی مجھے ٹیشو چاہیے تھے کیونکہ دعوت وغیرہ ہے نا تو پھر کھانے کے ساتھ یہ چیز اچھی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھانے ہو تو ٹیشو آپ کے پاس لازمن ہونا چاہیے سو میں نے اس کے لئے ایک ٹیشو کا باکس لیا اور اس کے بعد میں نے لینا تھا جی آئل تو یہ تھا کہ یہاں پہ ویڈیو بنانا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھلا گیا ویڈیو نہیں بنائی یہ نہیں کرے ویڈیو کے انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے مالز میں جائیں اسلامباد کے جو مالز ہیں تو وہاں پہ تو وہ کیمراؤں ہی نہیں کرنے دیتے تو یہاں پہ یہ تھا کہ میں نے پوچھا بھی تھا ان سے یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی بنا دیا تو میں نے پوچھا بھی انسلنٹ کہا جی بنا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم شاپنگ مال گئے ہیں کچھ کپڑے خریدیں ان کی ویڈیوز بنائی ہیں تو انہوں نے بھولا جی آپ بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں میں نے آئل لے لیا اس کے بعد جی میں نے جو جو مطلب پاستہ چاہیے تھا مجھے میں نے وہ لیا بھنیانی مسئلہ لیا جو بھی مجھے چیزیں مثلا کے پکنگ کے لئے چیزیں چاہیے تھیں وہ میں نے ساری یہاں سے لے لی سو ان کی پرائیسیز تو انہوں نے ساتھ ساتھ منچن نہیں کی لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ساتھ کچھ ہے ڈیفرنس نا یہاں اور بڑے بڑے مالز میں جو ہوتے ہیں نا ریٹ ان چیزوں کے تو کافی بہت تک ڈیفرنس ہیں ان چیزوں کا سو یہاں میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ دکھا رہی ہوں یہ میری ٹرالی تھی جو میں نے کہ فل کر لی تھی لیکن یہ ہے کہ فل صرف بیبی کے ڈائپر سے ہوئی ہے ہماری چیزوں سے نہیں ہوئی کیونکہ بیبی کے ڈائپر سے جو بڑا تھا نا اس کا تو اس سے ذرا پھر بس ٹرالی جو تھی وہ فل ہو گئی تھی یہاں سے پھر میں نے لیے بسکٹس ہو گیا رہا بسکٹس لیے نمکو لیے کورڈرنگ لی تو وہ بھی جلدی سے میں نے رکھی جلدی کیونکہ بل کروانا تھا میں نے جلدی جلدی بیبی تھا ساتھ تنگ کر رہا تھا تو میں نے ٹائنگ ویسٹ کیا جو جو مجھے سمجھ آ رہا تھا میں نے وہ ساری چیزیں لے لی اور یہ اجی مول کا نئی کنگز ویگی نام سے ہے تو ہم تو صرف ریچے والے پورشن میں گئے ہیں اوپر والے میں کاسمیٹکس کا سارا سمان بھی اویلیبل ان کے پاس تو بڑا اچھا ہے اور ایک تو مزید کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی اگر ہم کہیں جا رہے ہیں ہر طرف 14 اوگسٹ کے یہ جھنڈے لگے ہوئے یا کپڑے لگے ہوئے بچوں کے اتنے پیارے پیارے تو یہ بڑا مزا آ رہا تھا آج تو یہاں پہ میں آگئی تھی شاپنگ مال ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے لینے تھے کپڑے اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اب تو 20% 50% 70% تک ان کی سیل چل رہی ہے انوار شاپنگ مال کی میں نے ان سے بولا کہ میں ویڈیو بنا لوں انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں یہاں ویڈیو بنا سکتی ہیں جو بھی اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ کپڑے جو دیکھے میں نہیں آکھے تو میں نے کہا چلیں جی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور یہ ایک رس مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا فینسی تھا اس سے مطلب ان کے حساب سے اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ ہے ابھی تو ویڈیو میں اچھا لگ رہا ہے لینا تو نہیں تھا لیکن یہ کہ ویڈیو میں اچھا لگ رہا تھا سو یہاں میں تھوڑا سا اپلوں کو نیچے سے دکھا رہی ہوں اور تھوڑا سا اوپر یہ بیسیکلی جو مین روڈ پہ ہے وہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا شہر کیا اندر ہے تو اس والے انور شاپن مال میں ہم لوگ گئے تھے ایک تو سٹارٹنگ میں ہے نا جو مین روڈ پہ ہے اس میں نہیں گئے تو یہاں آگئے تھے جی پھر ہم لوگ اوکادا کی فیمس جگہ ہے یہ جی ملوف روڈ چارٹ تو وہاں پہ ہم لوگ آگئے پھر سو یہاں پہ پھر آگئے ہم لوگوں نے لیا جی پیٹیز برگر اور ساتھ میں لی یہ یہ کریم چارٹ جو کہ ان کی فیمس ہے اور یہ کین مانے کے برگر کا جو ٹیسٹ تھا نا وہ تقریب برن فائیو آوٹ آف ٹین تھا اور کریم چارٹ تو ان کی شروع سے فیمس ہے فروٹ چارٹ ہوئی ہیں کریم چارٹ ہوئی ہیں یہ ان کی زبردست ہے اور مزہ بھی آتا ہے ان کا کھانے کا سو یہ تھا جی تھوڑا سا انٹرو شاپنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں نیکس ٹوڈیو میں ضرور دکھا دوں گی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے دیلی یہاں سے کچھ بسکیٹس وغیرہ لیے جو مہمانوں کو سب کرنے تھے جب آتے ہیں تو جو بھی چیزیں سب کرنی تھی وہ لینیم کو وغیرہ لی سو اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ساری شاپنگ شیئر کروں گی